میجر جنرل حارون اسلم نے انیس سو پہچتر میں پاکستان آرمی کی آزاد کشمی رینمنٹ نے کمیشن حاصل کیا اور انیس سو کیاسی میں چرار سے بہترین سٹوڈنٹ کے ازاد کے ساتھ سپیشل سرورسز گروپ میں شامل ہوئے باز ازاں انٹی ٹیررزم میں مہارت حاصل کی انہیں میجر جنرل کی حصے سے انفنٹری ڈیویزن کی کمانڈ کرتے ہوئے دہشت گرنوں کے خلاف کامیابی پر ستارہ بسالس سے نوازہ کیا پنجاب رینجرز کے ڈیریکٹر جنرل کے حصے سے خدمات سر انجام دینے کے بعد سپیشل سرورسز گروپ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کے حصے سے انہوں نے دہشت گرنوں کے خلاف بے شمار کامیاب آپریشن کیے وادی پوچار میں ہیلی بارن آپریشن کی کمانڈ کی اور آج بھی فیلڈ میں اپنے جوانوں کے حوصلے بلند کر رہے ہیں ہمارے لیے ہیں اے بطن کے سجیلے جنرل جنرل صاحب سواب اور مالکنڈ میں دہشت گرنوں کے خلاف جنگ اس کے دوران سپیشل سرورس گروپ یعنی کمانڈوز نے پیوچار کی بادی میں بھرپور کاروائی کر کے دہشت گرنوں کو ایک کاری زرب لگائی آپ بزاتے خود اپنے جوانوں کے ساتھ فرنٹ پر موجود تھے اور ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ رہے آپ پیوچار آپریشن کے بارے میں مختصرا کچھ شیئر کریں گے پہلے تو جو آپ نے فرنٹ سے یہ جو لیڈ کرنے کی بات کی ہے اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے یہ ایس ایس جی کی روایت ہے کہ ہم فرنٹ سے ہی لیڈ کرتے ہیں پیوچار کے ریفرنس ہے جب مجھے چیف آف آرمی سٹاف نے بلایا اور دہشتگردوں کے سب سے مضبوط گھڑ اور مرکز پیوچار پر ہیلی بون آپریشن کرنے کا حکم صادر فرمایا اور میں جب اپنے ہیڈکوارٹر میں واپس آیا اور میں نے اپنے کمانڈر سے مشاورت کی تو پوری ایس ایس جی میں ایک بجلی کی لہر سی دور گئی ہر یونٹ کا یہ سرار تھا کہ اسی یونٹ کو یہ ذمہ داری سوپی جائے اور ہر جانباز ایک دوسرے سے سبقت لجانے کی کوشش کر رہا تھا ایس ایس جی نے آرمی ایویشن کے ساتھ تفصیلی منصوبہ بندی کی اور الحمدللہ یہ پاکستان ایس ایس جی اور ایویشن کو عزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کا ریکارڈ ہے کہ سطح سمندر سے اس بلندی پر اتنا بڑا اس لارڈ سکیل کا ہیلی بون آپریشن پاکستان آرمی نے کیا ہے ہم نے گولیوں کی بچھارڈ میں لینڈنگ کی مشکل صورت تھی اور چیلنج تھا میں نے اللہ تعالی سے تنہائی میں دعا کی کہ اے میرے مولا میں یہاں سے کامیاب واپس جاؤں گا اور اگر میں کامیاب نہیں ہوتا تو اور میں نے شہادت کی دعا مانگی شاید اللہ تعالی نے دعا کا پہلا حصہ قبول کیا صبح ہم نے نئی منصوبہ بندی کی اور میں یہاں موجودگی کی وساست سے دہشتگردوں کو پاکستان کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا ویڈ آل ہیومیلیٹی کہ غلط فہمی محمد رہنا ہم تمہارا وجود مٹا دیں گے کیونکہ تم پاکستان کے دشمن ہو اور ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں خدا بہت جانرل ہارو نسلیم لوگ